الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام وعلى اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلى علیہ وآصحابی اجمعین اما بات مزشتہ کل ہم نے جہاد کے احکام اور مسائل کا آغاز کیا تھا جس میں ہم نے جہاد کی تعریف اور جہاد کی مشروعیت اور اس کی مختلف صورتیں ہم نے جو ہے وہ پڑی تھیں اور آج انشاءاللہ ہم جہاد کی مشروعیت کے جو مراحل ہیں کہ کن کن مراحل میں جہاد کے احکامات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے بندوں کی طرف اتارے اور کب جہاد کس صورت میں تھا اور پھر کس صورت میں تھا یعنی اس کے جو مراحل ہیں جہاد کی حکم کی فرضیت کے یا وجوب کے وہ کیا ہیں اور پھر جو ہے دیگر اس سے متعلق جو احکام ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ ہے جہاد کی مشروعیت کے مراحل جہاد کی مشروعیت کے مراحل یعنی صاحب ذہر ہے کہ جہاد جو ہے وہ ایک افضل ترین عبادت ہے اور ایک ایسی عبادت ہے کہ بعض حالات میں یہ دیگر جتنی بھی نفلی عبادات ہیں ان سے یہ افضل ترین شمار ہوتی ہے اور عبادت افضل کیوں نہ ہو کہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا دفاع کیا جاتا ہے اس کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دین کی سر بلندی کے لیے اور مسلمانوں سے ظلم کے خاتمے کے لیے اس کے اندر جستجو کی جاتی ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جیسے نماز ہے نا نماز کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا اس نے کہا اللہ کے رسول ایو الاعمال افضل ایو الاعمال افضل کہ اعمال میں سے افضل ترین کون سا عمل ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا السلاة فی وقت تھیا کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا یہ افضل ترین عمل ہے اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مطلقاً افضل ترین عمل قرار دیا اس کی وجہ کیا ہے اگر ہم غور کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز بزاتے خود ایک عبادت نہیں ہے صرف ایک عبادت نہیں نماز کے اندر آگے پھر کئی عبادات ہیں مثلاً اگر ہم اس کی جزیات پہ غور کریں تو نماز کے اندر اگر ہم لوگوی معنی دیکھیں تو دعا ہے بزاتے خود نماز چونکہ اکثر عیسیٰ اس کا دعا پہ مشتمل ہے دعا دو طرح ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ اکثر عیسیٰ کیسے ہے ہم تو صرف شاہد کے اندر دعائیں کرتے ہیں اور سجدے کے اندر یا رخو کے اندر تو ہم اللہ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح وغیرہ کرتے ہیں کہ کیسے نہیں دعا دو طرح کی ہوتی ہے ایک دعا دعا العبادہ ہے اور دوسری دعا المسئلہ ہے دعا العبادہ کا مطلب یہ کہ اس میں آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں یہ بھی دعا ہے اور جو حدیث میں آتا ہے نا دعا عبادت ہے اس سے مراد بھی دونوں قسمیں ہیں دعا العبادہ اور دعا المسئلہ تو ایک وہ ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے اس کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اور ایک جس میں انسان ساتھ اپنی زوریات اور اپنی جو مطلب کے مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے انسان جو ہے اس کا بھی سوال کرتا ہے تو یہ اس اتبار سے علماء کہتے ہیں کہ دعا دو طرح کی ہیں دعا العبادہ اور دعا المسئلہ تو نماز کے ہم بات کر رہے تھے کہ نماز افضل ترین عمل کیوں ہے کیونکہ ایک تو قرآن کریم میں اس کا متعدد مقامات کے ذکر آیا ہے اور بہت زیادہ اس کے زور دیا گیا ہے اور اس کے چھوڑنے والے کی وعید قرآن میں بھی وارد ہوئی ہے جیسے انہوں نے کہا تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اسی طرح حدیث کے اندر بھی اس کی وجہ ہے کہ نماز ایک تو دعا ہے ایک ذکر ہے ایک بزاتے خود جو نماز کے ارکان ہیں یہ عبادت ہے سجدہ سجدہ افضل ترین عبادت ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان چلاتا ہے شیطان بڑا ہی روتا اور رو رو کر وہ کہتا ہے یا ویلی کہتا ہے یا ویلی کہ میرے لیے ہلاکت اور بربادی ہو کہ میں ہلاک ہو گیا میں یہ ایک سجدہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کے دربار سے دتکار دیا گیا اور یہ ایک سجدہ جس کی وجہ سے ابن آدم جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے تو وہ سجدہ بھی بزاتے خود عبادت ہے رکو بھی عبادت ہے قیام بھی عبادت ہے تو ایک ہی عبادت میں کئی آگئی چونکہ عبادات ہیں اس وجہ سے نماز افضل عبادت ہے تو میں یہ چیز بیان کر کے اصل اس طرف لا رہا ہوں کہ جہاد بزاتے خود اس کے اندر آگے کئی عبادت ہیں اس کے اندر بھی کئی عبادت ہیں مثلا جہاد کے اندر مالی عبادت ہے جہاد کے اندر بدنی عبادت ہے مالی عبادت کیسے ہے کہ انسان اپنے مال سے جہاد کرتا ہے اپنا مال دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی شریعت کے اندر اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ سپیس رکھا ہے سپیس رکھنے کا مطلب بہت زیادہ غصت رکھی ہے اور دیکھیں ایک بندہ اگر بیچارہ مریض ہے ایک بندہ اگر بیچارہ معذور ہے وہ جہاد میں دشمن کے خلاف جا کے پوزیشن میں یا آپ سمجھ لیں کہ اس مقررہ جگہ پہ نہیں جا سکتا وہاں پہنچ نہیں سکتا دفاع نہیں کر سکتا وہ مالدار ہے اپنا مال اس میں شامل کر دیں اور ایک شخص ہے وہ بیچارہ فقیر ہے وہ بیچارہ فقیر ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ کچھ سواری نہیں وسائل نہیں اس کے پاس اسلیہ نہیں ہے تو اب سابزہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جان سے جہاد کر سکتا ہے اور کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو اللہ نے وسط دی ہر دور کے اندر وہ دونوں چیزوں سے جہاد کرتے تھے اپنے مال کے ساتھ بھی شریک ہوتے تھے اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی شریک ہوتے تھے اور اس میں سر فریص صحابہ اکرام علیہی مرہ وآہان ہیں کہ اگرچہ ان کے پاس جو ہے وہ گھر کے اندر کھانے کے لیے بھی زورت کے مطابق نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے غزوے اللہ کے نبی کے ساتھ لڑے اور کتنے غزووں میں نبی علیہ السلام کو تیار کیا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنگِ طبوک کے اندر کتنے گوڑے دیئے کتنے درم و دنار دیئے بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ کون ہے جو مزید ابھی زورت ہے حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے اللہ کے رسول اتنے گوڑے دیتا ہوں پھر آپ کہتے کون ہے ابھی مزید زورت ہے کون ہے پھر عثمان کھڑے ہو جاتے کہتے اللہ کے رسول میں اتنے اونٹ دیتا ہوں پھر آپ کہتے ابھی اور مال کی زورت ہے اللہ کے رسول اتنے میں درم و دنار دے دیتا ہوں تو صحابہ اکرام جو ہے باوجود فقر اور فاقے کے وہ چاہتے تھے کہ ہم افضل ترین جہاد کریں اور افضل ترین جہاد جو ہے وہ مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہوتی تو اس کو سواری دی جاتی تو یہ یعنی مختلف سوٹیں چونکہ اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں مختلف کابشیں ہو جاتی اس کے اندر اس وجہ سے جہاد بھی افضل ترین عبادت ہے جہاد افضل ترین عبادت ہے تو اس کے جو شریعت کا حیصہ بننے کے مختلف مراحل پہلا مرحلہ میں نے اصل میں اس کو تقسیم اس وجہ سے کیا ہے تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ جہاد مختلف ادوار میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہماری مراد یہ ہے مختلف ادوار میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں کن مراحل سے گزرا ہے اس کا حکم جہاد کا یا کیسے یہ شریعت کا حیصہ بنا تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پہلے مرحلے کی تو یہ آغاز دعوت آغاز دعوت کا مکی دور جب نبی علیہ السلام نے مکہ میں دعوت توحید کا اعلان کیا آغاز کیا تو آپ سمجھیں کہ کوئی مسلمان بہت سارے نہیں تھے بہت سارے مسلمان نہیں تھے بلکہ اکثر لوگ آپ کی دعوت کے مخالف تھے آپ کے معایدین نہیں تھے آپ کی تیہید کرنے والے نہیں تھے اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کو مختلف عذیتوں کا سامنا کرنا پڑا مختلف مسائب سے گزرنا پڑا اور نبی علیہ السلام نے ایک دن تو یہاں تک فرما دیا آپ نے کہا وَلَكَدْ خُوِفْتُ فِي اللَّهِ اور کڑھیاں آپ کے سر میں داخل ہو گیا آپ کے دن نبارک شہید ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خون جو جم چکا تھا وہ صاف کر رہی تھی گیلہ کپڑا کر کے اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے ایک بندے کی حکایت نکل کر رہے تھے کہ اسی طرح کسی نبی کو اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا کہ اس نبی نے جو ہے وہ صرف زبان سے یہی کہا اللہ مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَابُونَ کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ نہیں جانتے کہ میں کس لیے بیجا گیا ہوں اور میرا مقصد کو دنیا نہیں میرا مقصد کو عجرت لینا نہیں میرا مقصد کوئی مزدوری لینا نہیں ان سے کچھ بھی لینا نہیں ہے میں تو ان کی ہدایت چاہتا ہوں اور میں ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں تو برحال نبی کریم علیہ السلام کو یہ جو آغاز میں مختلے مسائب سے گزرنا پڑا اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کو بھی مشکلات سے گزرنا پڑا حتیٰ کہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابو جاہل خبیص نے ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی اور دوسری ٹانگ جو ہے وہ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا کر ان کی شرم گاہ پہ برچی ماری تیز اور ان کے دو ٹکڑے ہو گئے تو جہاد کی مشروعیت کے مراحل کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں تو پہلا مرحلہ یہ مکی دور ہے اور اس میں صرف دعوت تھی اور دعوت بھی پوشیدہ تھی دعوت بھی اس میں پوشیدہ تھی اور یہی جہاد تھا حاصل میں مسائب پہ صبر کرنا استقامت اختیار کرنا دین پر اور اس دین کے راستے میں آنے والی جو مختلف قسم کی عذیتیں آزمائشیں تکلیفیں ہیں ان پہ صبر کرنا یہ جہاد تھا یہ بات آپ سب کو معلوم ہونی چاہئے یہ پہلا مرحلہ ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی اس مرحلے کے اندر پہلے مرحلے میں کون سا جہاد تھا تو وہ جہاد اصل میں دعوت کا جہاد تھا حفیہ طریقے سے دعوت دی جاتی تھی اس کے بعد مسائب اور مشکلات جو آتی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد ان پہ صبر کا مظہرہ کرنا دین پر مستقیم رہنا استقامت اختیار کرنا اسے بڑا اس دور میں کوئی جہاد نہیں تھا اس وقت جیسے میں نے آپ کے سامنے حقائق اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ مکی زندگی میں مسلمانوں پر آغاز میں کیا کہ آپ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے تو مختلف عذیتوں سے مسلمانوں کو مسائب سے گزرنا پڑا ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سبر افو در گزر کا یہ ہوتا تھا حکم اور قرآن اور دلائل و براہین اور حکمت عملی سے دعوت دینے اور بحث کرنے کا تھا یہ جہاد تھا اس پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ جاتھیہ میں قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کام اکسیبون ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہہ دے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے رہے مطلب در گزر کرنے کا حکم ہے در گزر کرنے کا حکم تھا کہ آپ بدلہ نہ لیں آپ خاموش رہیں تاکہ آپ کو مارا بھی جاتا ہے تو آپ خاموش رہیں آپ دیکھ لیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے آتوں نہیں اٹھا سکتے تھے کیا جن صحابہ اکرام نے اسلام قبول کر لیا تھا جن کو مارا گیا وہ آگے سے آت نہیں اٹھا سکتے تھے اٹھا سکتے تھے لیکن ان کو صبر کا اصل میں حکم دیا گیا تھا فَصْبِت اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ فَصْبَرْ كَرُوْا یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے اور وہ لوگ جو تجھے ہرگز اور وہ لوگ تجھے ہرگز ہلکا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ استخفاف کہتے ہیں کسی کو ہلکا سمجھنا ہلکا جاننا تو جن کا آخرت یقین نہیں ہے وہ کہیں آپ کو جو ہے وہ ہلکا نہ کر دیں ٹھیک ہے تو اس مناسبت سے یعنی نبی علیہ السلام اگر ان کے ساتھ شورو گل شروع کر دیتے ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ان کی طرح ہی گالم گلوڈ شروع کر دیتے اور یہ ساری چیزیں شروع کر دیتے تو آپ کو وہ ہلکا جاننے لگ جاتے ویلیو آپ کی کم ہو جاتی مقام آپ کا کم اور یہی اہل ایمان کی لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنا مقصود تھا اور یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ لوگ کیسے اپنے دین کی خاطر مر مٹنے کو تیاریں اور صبر و استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے یہ پہلا مرحلہ جب ختم ہوا تو دوسرا مرحلہ رسول کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ المجمعین پر تشدد اور سختیوں کا دور پہلے تو کم تھی لیکن اس کے بعد زیادہ ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کریم اور آپ کے اصحاب کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی اور یہ بیست کے تیرہ سال بعد ہوا اور یہ جہاد تھا یہ بھی جہاد تھا صحابہ اکرام کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ کون سا جہاد تھا ہم کہیں گے یہ ایک ایسا جہاد ہے جس میں مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا تھا ایک الگ ریاست کو قائم کرنا اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور اپنے دین اور ایمان کو بچا کر یہ نکلنا اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہو سکتا ہے صحابہ اکرام نے اپنے گربار چھوڑے اپنا وطن چھوڑنا کو آسان نہیں ہوتا اچھے خاصے کھاتے پیتے اور شہزادے مکہ کے مکہ کے شہزادے سیدنا حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں مکہ کے شہزادے تھے اور روزانہ سوٹ بدلتے تھے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے کیونکہ ان کو اللہ کے نبی نے پہلے بیئی دیا تھا یعنی دائی بنا کر مبلک بنا کر مدینہ بیجا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو جب آپ نے اسلام پھیرا تو دیکھا کہ موسیٰ بن عمیر آپ کو نظر آئے تو جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آگئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ وہ موسیٰ بن عمیر ہے کہ جو مکہ کا شہزادہ تھا امیر ترین اور اس کے مال کی مثالیں بیان کی جاتی تھی لیکن آج وہ جسم پر پھٹے پرانے کپڑے اللہ اس کے رسول کی خاطر پہن کر اپنا گربار چھوڑ کر مدینہ آ چکا ہے اور وہ دن بھی مسلمانوں نے دیکھا کہ جب یہی مکہ کا شہزادہ حسر بن عمیر شہید ہوئے تو ان کے بدن پر ڈالنے کے لیے کفن بھی پورا نہیں تھا صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر ان کے سر کو ڈانپا جاتا تو ان کے قدم ننگے ہو جاتے اگر ان کے قدم ڈانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا چادر بھی پوری نہیں تھی اللہ کے نبی جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ایک دفعہ افطاری کا ٹائم ہوا کھانے کا ٹائم ہوا سامنے کھانا آ گیا تو کھانے کے اندر مختلف قسم کے کھانے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب وہ زمانہ یاد کیا کہ جب اخت کے میدان کے اندر شہید ہونے والے مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہ جب ان کے لیے کفن بھی پورا نہیں تھا کیوں رو رہے ہو تو کہتے کہ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا کہ ایک زمانہ تھا کہ مصب بن عمیر کے پاس پورا کفن بھی نہیں تھا لیکن آج وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی اللہ کی نیمتیں ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ نے کہیں ہمارا آخرت کا آجر دنیا میں ہمیں نہ دے دیا ہو اس بات مجھے رونا آ رہا تو صحابہ نے ہجرت کی اور ہجرت کیا ہوتی ہے ہجرت ہوتا ہے چھوڑنا ترک کرنا اپنی اقامت کی جگہ کو اور دار دار کفر سے دار امن کی طرف جانا ایک قسم یہ ہے ایک دار کفر سے دار اسلام کی طرف جانا اور اہل ایمان نے دونوں ہجرتیں کی ہیں کئی صحابہ اکرام دار کفر سے دار امن میں گئے اگرچہ وہ دار کفر ہی ہو لیکن وہ دار امن مسلمانوں کے لیے حبشا حبشا دار کفر تھا دار ایمان نہیں تھا وہ لیکن وہ دار امن امن دار امن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کو پتا تھا کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اور وہ عیسائی بادشاہ ہے اور وہ ہماری افاظت کرے گا اور ہمیں پناہ دے گا اگرچہ اور ان کی بہت زیادہ دوستی تھی حبشا کے بادشا جو نجاشی تھا اس کے ساتھ تو برحال یہ دار امن تھا اور اس کی طرح بھی حضرت عثمان نے اپنی اہلیہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ اپنے ہجرت کی حضرت عثماء بنت عمیس نے ہجرت کی حضرت حفظہ نے ہجرت کی اس کے علاوہ متعدد صحابہ اکرام عبشا گئے پہلے پھر عبشا سے دوبارہ مدینہ حضرت اسماء بنت عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ عبد الرحمان بن عبی بکر ان کے بھائی بڑے سارے جو ہیں وہ ہجرت کر کے دار الامن کی طرف گئے تھے اور ان کو اس وجہ سے جب ان کا نام آتا یہ جہاد تھا اور یہ دوسرا مرحلہ ہے نبی کریم صحابہ کو روانہ کر کے پھر اللہ کہ نبی مدینہ کی طرف گئے اور لیکن نبی کب گئے جب آپ کے چچہ نے اہل مدینہ سے پوری زمانتیں لے لی کہ تم محمد کریم کو بلا تو رہے ہو لیکن کیا دفاع بھی کروگے کیا تم حضرت عباس نے بقیدہ یہ بات کی انہوں نے کہا کہ تم دعوت تو دے رہے ہو لیکن کیا تم میرے اس جو بتیجہ ہے اس کی تم حفاظت بھی کروگے تو انہوں نے اہل مدینہ نے انصار نے کہا کہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہ ہم کہیں گے جاؤ ہوئے ہم ایسا نہیں کریں گے اگر یہ کہیں گے سمندر میں تم گوڑے ڈال دو تو ہم سمندر میں گوڑے ڈال دیں گے جب پوری زمانتیں ہو گئیں اہد اور مواسیق ہو گئے پھر اللہ کے نبی عیسی مدینہ گئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا اور جو نبی کریم علی سلام پہ حملہ کرنے کے لئے آپ کے گھر کا معاصرہ کر کے آپ کو قتل کرنے کا شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا اس وقت کو یاد کرو کہ جب ان لوگوں نے آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کی لی بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا اللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے یہاں ایک عقدی فائدہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں عقیدہ کا فائدہ عقدی فائدہ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت مکر ہے صفت مکر اور صفت خدا اور اللہ کو مکر نہیں کہیں کیونکہ خالی اللہ کو مکر کہنا اللہ کی شان میں توہین ہے اللہ تب مکر ہے جب کوئی اللہ کے یا اس کے بندوں کے خلاف تدبیر کرتا ہے تو اس وقت یہ وصف کمال بن جائے گا اور اگر خالی اللہ مکر ہے یہ وصف نقص ہے اللہ سبحانہ اللہ کو ہم مخادے یا خادے نہیں کہیں نہ اللہ کا یہ نام رکھیں گے یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو مدد مقابل کے طور پر آتی جیسے ہم یہ نہیں خالی کہہ سکتے اسمائے متقابلہ یہ چار ایسے نام ہیں جن کو ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے تو کہ اگر نقص کا ذہنوں کے اندر وہم پیدا ہوتا ہے یعنی الاول ہے لیکن آخر نہیں ظاہر ہے لیکن باطن نہیں لہذا نہ تو خالی آخر نہ خالی اول نہ خالی ظاہر نہ خالی الباطن جب بھی کہیں گے الاول والآخر الظاہر والباطن اس طرح کر کے الحمدللہ الاول والآخر کہیں گے یہ نہیں کہیں گے الحمدللہ الاول الظاہر نہیں یہ اسمائے متقابلہ ہیں ان کو مدد مقابل کے طور پر ذکر کیا جائے گا ان کو ایک دوسرے جدانی اسی طرح اللہ کی یہ جو صفات ہیں جیسے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اب خالی یہ نہیں کہیں گے وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَاکِرُنُ ایسا نہیں کہیں گے بلکہ یہ مقابل کے طور پر وہ پہلے کرتے ہیں اگر پھر اللہ کرتا ہے تو یہ کمال ہے یہ صفت کمال ہے اور یہ تعریف ہے لیکن اگر یعنی صرف کہہ دی جو اللہ تعالیٰ مَاکِرَ ہے تو یہ تو مضمت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی شان کی توئین ہو جائے گی اللہ کے مقام کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی توئین ہے کیا ازا یہ درست نہیں ہے امید ہے آپ یہ یہ جو پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ سمجھ گئے جی جی سر چلیے تو وہ بھی اپنے اپنی تدبیریں اور پلان کر رہے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ بھی تدبیر کرتا ہے لیکن اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب آتی ہے اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب آتی ہے تو اس میں بھی نبی علیہ السلام یہ آغاز ہے نا یہاں سے پھر ہجرت کا کام شروع ہوا آگے ہے اگر تم اس کی مدد نہ کروگے تو اللہ تو ہے نا یہ اہل ایمان سے اللہ تعالی مخاطب ہے کہ اگر تم مدد نہیں کروگے نبی کی تو اہل اللہ تعالی تو ہے فقد نصرہ اللہ اللہ نے وہ یاد کروایا وقت کہ تم کہتے ہو کہ اگر ہم محمد کریم کے ساتھ نہیں ہوں گے تو شاید محمد کریم علیہ السلام جو ہے وہ غالب بھی نہیں آئیں گے محمد کریم علیہ السلام شکست کھا جائیں گے محمد کریم علیہ السلام کو تکلیفیں اور عذیتیں پور ان کو ختم کر دیا جائے گا وہ وقت تم کہاں تھے اس وقت تم تو اب مسلمان ہو رہے ہو یا منافقین کو خطاب ہے کہ تم تو اب نام نہاد مسلمان بن رہے ہو اس وقت تم کہاں تھے جب محمد کریم اکیلے کو اللہ نے بچایا تھا زیاد کرو غار میں دونوں ساتھی تھے کوئر تھا بھی نہیں ان کے پورے اہل مکہ جو ہے وہ اوپر آکے کھڑے ہو گئے تھے اس وقت کو بھی یاد کرو جس اللہ نے وہاں بچا لیا ان دونوں غار والوں کو اللہ یہاں بھی بچا سکتا ہے اصل یہ مقصود ہے یہاں بھی عجرت کی طرف اشارہ ہے اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے مدد کی ہے اِذْ کِس وقت جب اخراجہو الَّذِينَ کَفَرُ جب نکالا اس محمد کریم کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تانی اثنینی وہ دو میں سے دوسرے تھے وہ دو میں سے دوسرا تھا اِذْ هُمَا فِي الْغَار جب وہ دونوں غار میں تھے یعنی مراد نبی علیہ السلام اور آپ کے جو صاحب ہیں غار کے ابو بکر صدیق ہے اور اس وجہ سے علمائی کرام فرماتے ہیں کہ جس جس صحابی کا قرآن نے بقاعدہ نام لے کر اس کو صحابی کہا ہے یعنی نام نام سے مراد یہاں ذکر ہے ذکر کر کے اس کو صحابی کہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق ہیں ثانی اتنین اِذْ هُمَا فِي الْغَار صاحب کہاں کہا ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ جو ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے جو ابو بکر کے جو ہے وہ مرتد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو یہ آیت پڑھنی چاہئے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَن جب وہ اپنے ساتھی اور صاحب سے کہہ رہے تھے لَا تَحْزَنْ غَمْنَكَ اور صاحب اور ساتھی صحابی ہیں وہ ابو بکر صدیق تھے یہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے اور یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے زیادہ غار میں نبی کے ساتھ ابو بکر کا جانا تو ثابت ہو گیا نا تو پھر یہ بھی ثابت ہو گیا اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِ اسے مراد بھی صاحب ابو بکر ہے اور کا قائل محمد کریم علیہ السلام ہے ابو بکر کو اصل میں صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو بکر کو کفار کے قدم نظر آ رہے تھے نیچے سے کیونکہ غار کا مو نیچے تھا اور وہ اوپر کھڑے ہوئے تھے اور غار آپ کو بتا جب نیچے ہو تو نیچے اوپر والوں کو نظر نہیں آتا لیکن نیچے والوں کو نظر آتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق جو ہے وہ ان کفار کے قدم دیکھ رہے تھے ابو بکر در رہے تھے نبی علیہ السلام پہ در رہے تھے ابو بکر کو اپنی جان کا کیا ڈر ہے خوف اللہ کی نبی نے جس پہ کہا تھا ان کو کہ لا تحضن یہ خوف ان کا نبی کی ذات پر تھا کہ نبی کو کوئی نقصان دشمن نہ پہنچا دے وگرنہ نبی علیہ السلام کی ذات کے مقابلے ابو بکر کیا سمجھتے تھے اپنے آپ کو وہ تو سمجھتے تھے سب کچھ نبی ہی ہیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے غالباً یا کسی سے کوئی اختلاف ہوا کسی وجہ سے کوئی بات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور میری پوری آل ابو بکر کی ہم تو رسول اور رسول کی آل کے خدمت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اس وقت اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو کسی کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ جی وہ کبوتری نے انڈا دے دیا اور وہ جالہ مکڑی نے بنا دیا اور وہ سب کچھ کر دیا یہ سب غلط ہے یہ سب غلط ہے اس کی کوئی دلیل نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی جو اللہ نے موجزہ دکھایا یہ تو اس کے بھی خلاف ہے یہ تو اس کے بھی خلاف ہے یعنی اگر وہ آگے جالا تھا آگے درخت تھا سب کچھ تھا ابو بکر دیکھ کہاں سے رہتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا دھیان ہی اس طرح نہیں جانے دیا کہ وہ نیچے دیکھ لیں اللہ نے ان کے دل سے یہ بات ہی نکال دی یہ نہیں ہے کتنی دیر کے اندر وہ کبوتری نے انڈا دے دیا اور وہ یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ساری باتیں لوگ اپنی طرح سے بناتے ہیں اس کی کوئی بنیاد کوئی اصل ہے ہی نہیں یعنی آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو جالا ہے کیا وہ اتنے وقت کے اندر بن گیا وہ یعنی یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جس کی صندت چاہیے ہمیں یعنی اس وجہ سے تو اس طرح کی باتیں سن کے وہ منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھیں اس طرح کی تم باتیں یعنی تم افسانے بنا لیتے ہو اپنی طرف سے یہ بلاب کیسے ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ ثابت ہی نہیں اگر ثابت ہو تو پھر ہم اس کا جواب دیں پھر ہم اس کا جواب دیں چلیے تو اللہ نے اس پر سکینت کو اتارا اور اس کی مدد کی ایسے لشکروں سے لم تروہ جسے تم نہیں دیکھتے اللہ نے بنا دیا ان لوگ جو نے کفر کیا ان کے کلمے کو سفلہ نیچلا نیچا دکھایا اللہ نے ان کو اور اللہ کا کلمہ اس نے کو بلند کر دیا اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی انتہائی غالب اور حکمت والا ہے مسلمانوں کا اللہ اس کے رسول کے حکم پر اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کرنا یہ بہت بڑا جہاد تھا اور یہ دوسرہ مرحلہ تھا ایک مرحلہ وہاں رہ کر برداش کرنا اور دوسرہ پھر اپنے وطن کو چھوڑنا اور پھر مال جان ہر چیز کو چھوڑنا یہ بھی اصل میں ہجرت یہ بھی جہاد تھا تیسرہ مرحلہ ہے اجرت کے بعد کا دور اس دور میں رسول کریم علیہ السلام اور مومنوں کو کفار مشرقین کے خلاف جہاد کی اجازت دے دی گئی مکہ میں اجازت نہیں تھی مکہ میں اجازت نہیں تھی اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دس بندے جا کے نو لاکھ فوج کے اندر اٹیک کر کے چھوڑنی جائیں گے دس بندے نو لاکھ فوج کے اندر جا کے اٹیک کر کے وہاں چھوڑنی جائیں گے تاکہ دوسرے مسلمانوں پر ظلم بڑھ جائے ایسا نہیں ہوگا یہ جہاد نہیں ہے کہ جس جہاد کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم بڑھ جائے یہ میں آپ کو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ اے عمر اے ابو بکر اے عثمان اے فلان رات کو جاؤ اور ابو جال کی گردن دبا دو رات کو جاؤ اور فلان فلان بندوں کو اڑا دو بتائیے ذرا مجھے کہہ سکتے تھے کہ نہیں گریلا کاروائیاں کروا سکتے تھے نا نبی کریم علیہ السلام کیوں نہیں کروای کروا سکتے تھے کیوں نہیں کروای کہ اللہ نے اجازت نہیں دی تھی اور محول سازگار نہیں تھا محول سازگار نہیں تھا اللہ بعض دفعہ اپنے بندوں کی مدد کیوں نہیں کرتا یہ اصل بات ایک سوال سوالیاں نشان لوگ بناتے ہیں انشاءاللہ اس کی حکمتیں ہم اس موضوع کے اندر پڑھیں گے کہ بساوقات مسلمانوں سے فتح کیوں اللہ تعالی لیٹ کر دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ظلم 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 کے پہاڑ ٹوپ جاتے ہیں پھر جا کے اللہ مدد کرتا ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں انشاءاللہ ہی حکمتیں بھی ہم پڑھیں گے اس موضوع کے اندر آخر میں جاتے ہیں تو اس مکی دور کے اندر آپ نے گریلا کاروائیاں نہیں کروئیں میں اصل میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کی طرف کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جا کر کسی آرمی کی چوکی پر حملہ کر کے انڈیا کی آرمی پر چھپ جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں اہل علاقہ سب کو پکڑ کے ان کی خوادین کے پردے اتار کے ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرتے ہیں کئی میرے ساتھیوں نے جو کشمیری تھے وہاں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے مدینہ میں انہوں نے یہ بات بتائی ایک میرے دوست بتا رہے تھے کہتے کہ میرے والے صاحب بوڑے بزرگ گھر میں تھے وہاں ہمارے قریب میں کسی ان کی چوکی پر کسی مجاہدین نے حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں میرے والد کو اٹھا کے لے گئے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے حملہ کروایا ہے اور یہ ان کو چھپاتے ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے ان کو لاکھے بزاروں کے اندر گسیٹا اور ان کو اتنا مارا کہ وہ اسی مار کے اندر وہ فوت ہو گئے اور یہ کئی کشمیریوں پر اس طرح ظلم ہوا ہے اور ہوتا ہے رد عمل میں آکے تو برحال دس بندے اب نو لاکھ فوج کا مقابلہ کریں گے تو مجھے بتائیے کہ وہ کون سا جہاد ہے برحال یہ چیزیں جو ہے نا ہم اسی وجہ سے یہ موضوع پڑھ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ شریعت کی روح سے اور صحیح جس کو کہتے ہیں نا صحیح سامنے رٹھ کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دے دیا اس میں رسول کریم اور اہل ایمان کو جہاد کی اجازت مل گئی اور یہ جہاد جانو اور دین کے دفاع میں اور دشمن کے ظلم سے بچاؤ کے لئے تھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ جہاد صرف دفاعی تھا شروع میں یہ جہاد دفاعی تھا بس اٹیک ہی نہیں اٹیک نہیں اس میں تھا دوسرے پہ جا کے اٹیک شروع شروع میں نہیں تھا یا باز ذہن میں رکھ لیں شروع میں یہ جہاد دفاعی تھا یعنی اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس کو جو ہے وہ آگے سے جواب دیں گے برپور جواب دیں گے اور جہاں کئی بھی کچھ مہمات ہوئی ہیں وہ دفاعی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی لیکن حکم نہیں دیا اُدِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ کیونکہ ابھی مسلمان کمزور تھے آغاز میں اور ابھی تک تو اندرون مدینہ کے اندر دشمن ساتھ موجود تھے ان کا بھی ڈر تھا آپ نے پہلے معیدے کیوں ان سے پھر آپ نے مسلمانوں کے ماں بین انسار مہاجرین کے درمیان بائی چارہ کیا اور حالات نہیں تھے کہ مسلمان جا کے سیدھا کیسو کسرہ پہ حملہ کر دیتے سیدھا جا کے خیبر پہ حملہ کر دیتے یا اہلِ مکہ کے اوپر چڑھ دورتے ایسا نہیں کیا آپ دیکھ لیں ایسا آپ نے تب کیا جب مسلمان پوری شان و شوقت کے ساتھ پورے اسلام کے آپ سمجھ لیں کہ جب اب پتا تھا کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں تب جا کے نبی سلام نے اہلِ مکہ پہ حملہ کیا ہے پوری تیاری کے ساتھ اُدِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ ان لوگوں کے لیے جن سے جڑائی کی جاتی اجازت دے دی گئی ہے اُدِنَا اجازت دے دی گئی ہے لِلَّذِينَا ان لوگوں کے لیے يُقَاتَلُونَ جن سے لڑائی کی جاتی ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ یہ کہ وہ ظلم کیے گئے ہیں ان کو اجازت دے دی گئی کس چیز کی؟ جہاد کی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور بے شک اللہ ان کی مدد پر غالب ہوں قدرت رکھنے والا ہے اللہ مکمل قدرت رکھتا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں اجازت ملی تھی اور یہ اجازت جب ان کے خلاب لڑا جائے تو وہ اس کے دفاع کے اندر وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور لڑو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور یہ دین اللہ کے لئے ہو جائے فَإِنِنْتَهُوا فَلَعُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اور اگر وہ باز آ جائیں باز آتے رہیں نہ تم پر اٹیک کریں تو زالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے فَلَعُدْوَانَا نہیں ہے زیادتی إِلَّا مَگَرْ عَلَى الظَّالِمِينَ جَوْ ظَالِمِينَ وَقَاتِلُوْ فِي سَمِلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ اور تم قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی رامے جو تم سے قتال کرتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوْ لیکن حد سے نہ بڑھو زیادتی نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُوتَدِينَ بشک اللہ تعالی نہیں محبت کرتا حد سے بڑھنے والوں جاتی کرنے والوں سے چوتھا مرحلہ مسلمانوں کی تعداد اور قوت میں اضافے کا دور ہے اس کے بعد تمام عدیان کو ایک کرنے اور اسلام کے کلمے کی سربلندی کے لیے رسول کریم اور مومنوں کو جہاد کا عام حکم جاری کر دیا گیا اور مومنوں کو جہاد کا عام حکم جاری کر دیا گیا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ توبہ میں وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَالْمُتَّقِينَ اور تم مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں تم بھی اس طرح سب مل کر لڑو اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ نبی علی صاحب اسلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ اس بات کی شہادت دیں گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودے برحق نہیں وَعَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَرْمُحَمَّدْ قَرِيمَ اللَّهِ کے رَسُولَ ہیں وَيُقِيمُ السَّلَا نواز قائم کریں وَيُوْتُ الزَّقَاعِ وَرْزَقَاعِ دَيْ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اَسَمُ مِنِّ دِوَامُ وَعَمْوَالَهُمْ اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو محفوظ کر لیں گے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال اللہ بحق الاسلام اگر اسلام کے حق کے ساتھ ہی اگر قتل کریں گے تو کساس میں یا پھر مرتد ہو جائیں گے تو حد ارتداد میں یا زنا کریں گے شادی شدہ ہونے کے ساتھ تو رجم کیے جائیں گے یہ اسلام کا حق ہے وَيِسَابُهُ مَالَ اللَّهُ اور ان کا حساب اللہ پر ہے اگر وہ باطن میں کوئی چھپائے ہوئے ہیں اہل اسلام کے خلاف یا منافق ہیں یا اور کوئی ان کے اندرون معاملات ہیں تو وہ اللہ جانتا ہے ہم تو ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں گے اگر وہ ظاہر میں یہ کام کر رہے ہیں تو وہ اہل ایمان میں سے ہیں ان کے خون مال جان محفوظ ہیں اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہم ان کے خلاف کتال کریں گے اور یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو دین کے اندر کیونکہ یہ اصل میں شریعت ہے دین ہے اس کے اندر ان کو شامل کرنا جہاد کا حکم کیا ہے جہاد فیصلہ بیر اللہ دو ہیری میں فرض ہوا راجِ کول کے مطابق جہاد فیصلہ بیر اللہ دو ہیری میں فرض ہوا اور یہ اصل میں فرض کفایہ ہے اور یہ اصل میں فرض کفایہ ہے اللہ کے وہ صورتیں بن جائیں کہ جن صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے جب کچھ لوگ کر رہے ہیں جہاد تو باقیوں سے ساکت ہو جائے گا باقیوں سے ساکت ہو جائے گا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اس کی دلیل یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے جب آپ بدر کے بیدان میں گئے آپ کا مقصد جو ہے وہ کافلے کی نقل و حرکت دیکھنا اور پھر کافلہ روکنا تھا جو ابو سفیان شام سے لے کے آ رہا تھا تو آپ نے اس وجہ سب کے جانے کا حکم نہیں دیا اور کئی ایسے غزوات ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو نہیں حکم دیا کہ وہ جائیں آپ سریعے بیچتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ سرائع جو ہیں وہ ان کی بہت زیادہ تعداد ہے مختلف علماء کے اقوال ہیں اس بارے میں غزوات وہ ہیں جس میں اللہ کے نبی خود شریک ہوں اور سریعہ وہ ہوتا ہے جو تیس سے لے کر تین سو یا چار سو تک افراد پر گھر سوارت پر مشتمل ہو اور یہ جو سریعے کے اندر افراد ہوتے ہیں نا وہ خاص ہوتے ہیں جنگ جو ہوتے ہیں اور بڑے بڑے آپ سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں وہ سپیشل فورسیز ہوتی ہیں جن کو سریعہ پہ بیچا جاتا ہے خاص مہمات کے لیے اور اس میں بڑے بڑے سعبہ ہوتے تھے حضرت سعید بن ابی وقعاص حضرت ابو بیدہ بن جرہ اور اس طرح کے جو حضرت خالد بن ولید اور یہ جو بڑے بڑے معروف سپاہ سالار تھے ان کو اس میں بیجا جاتا تھا سریعے کے اندر یعنی جو شجاعت اور بہادری اور چیزوں جنگی جو مہارتیں ہیں ان کے اندر وہ ماہت تھے ان کو بیجا جاتا تھا کیونکہ یہ خاص مہمات ہوتی تھیں تو اس کے اندر پہ سپیشل فورسیز ہوتی ہیں نبی علیہ السلام کی بھی سپیشل فورسیز تھیں یہ نہیں کہ اللہ کہ نبی علیہ السلام کی سپیشل فورسیز نہیں تھیں ہمارے ہوں کہتے ہیں یہ کمانڈو فلان فلان نبی علیہ السلام کی یہ کمانڈو تھی نبی علیہ السلام کئی آپ نے سرائے بیجے ہیں کسی کسی کا جنڈہ آپ نے حضرت اکرمہ کو دے کر بیجا اکرمہ بن نبی جہل حضرت اکرمہ جو ہیں وہ ابو جہل کے بیٹے ہیں ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی جنڈہ دے کر بیجا حضرت خالبِ ولید کو کئی سرائے میں بیجا حضرت ابو بیدہ بن جررح کو آپ نے کئی سایہ میں بیجا کئی میں اور بھی صحابہ اکرام کو عدت حلی کو بھی آپ نے بیجا کئی اور صحابہ اکرام کو بیجا یہ خاص مہمات کے لیے ہوتے تھے تو برحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہے عام حالات میں لیکن بعض صورتیں ہوتی جس میں فرض ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں بشرت ہے کہ مسلمانوں کے پاس استطاعت اور قوت ہو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا واجب کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے ناپسند ہو سکتا ہے اور قریب ہے کہ تم کوئی چیز جو ہے وہ ناپسند کرو وہ خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور قریب ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو وہ شر لکم تمہارے لیے بری ہو اللہ یعلمو انتم لا تالمون اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب جو ہے وہ نکل جائیں مومن سب کے سب جو ہیں وہ نکل نکل جائیں حضرت ابو صحیح خدری سے روایتیں بیان کرتے ہیں بے شک رسول کریم علیہ السلام نے بَعْثَ بَعْثًا اِلَا بَنِي لَحْيَان مِنْ هُذَيْل فَقَال لَيَمْ بَعْث مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ آپ نے فرمایا کہ آپ نے بنو لحیان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور یہ سریعہ تھا آپ نے فرمایا کہ لِيَمْ بَعْث چاہیے کہ اُٹھے مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ ہر دو بندوں میں سے اَحَدُهُمَا ان میں سے ایک یعنی دو دو بندے جو ہیں نا مطلب قبیلے ہر ایک کے اندر سے ایک بندہ جائے وَالْعَجْرُ بَعْث مِنْهُمَا اور جو دو بائیوں میں سے ایک جائے گا عجر دونوں کو ملے گا ایک فیملی میں سے اگر دو افراد ہیں تو ان میں سے ایک جائے گا عجر دوسرے کو بھی ملے گا یہ مطلب ہے ہر دو میں سے ایک بندہ جائے ہر دو میں سے آدمیوں میں سے ایک بندہ جائے اور ثواب دونوں کے لئے برابر میں اب اس کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے ایک جائے اور دوسرہ اس کی فیملی اس کے گھر کا خیال کرے اس کو جہاد کا عجر ملے گا اور اس کو اس کی فیملی کی خیال کرنے کا اور اس کے خرچ اور سب چیزوں کا کرنے کا اس کو عجر ملے گا یہ اصل مقصود ہے اب کچھ ایسی صورتیں اور ایسی حالات بن جاتے ہیں کہ جس میں جہاد فرضِ آئین ہو جاتا ہے وہ کون سی صورتیں ہیں سب سے پہلی صورت جب مسلمان کتال کے لیے صف میں کھڑے ہو جائیں جب صف بندی ہو جائے دشمن اور مسلمان آپس میں دفاعی پوزیشن میں ہر ایک کھڑا ہے اس صورت میں ہر اس بندے پر جہاد فرض ہو جاتا ہے جو وہاں کھڑا ہوا ہے وہاں سے پھر دم دماغ کے باغنا میدان جنگ چھوڑ کے باغنا یہ قبیرہ گناہ ہے اس وقت کتال فرض اور میدان چھوڑ کے باغنا یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اہل ایمان جب تم کسی گروہ سے تمہارا ٹاکرہ ہو جائے پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمیں دشمن سے کتال کی تمنا نہیں کرنی چاہیے حدیث میں بقیدہ فرمائے حدیث ہے کہ تم دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو ہاں اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے مقابلہ تو پھر ڈٹ کے کرو اس پہ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے محایا کہ دشمن سے ملاقات کا مقابلہ تمنا نہ کرو اللہ کا ذکر کرو کثیراً بہت زیادہ اللہ کم تفلیوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ جس کے شہر یا ملک کا دشمن محاصرہ کر لے تو اس پر جہاد فرض ہے اس پر جہاد فرض ہے جب دشمن اس ریاست کا اس ملک کا محاصرہ کر لے تو ہر ایک پر جہاد فرض ہو جاتا ہے اور اس شہر اس علاقے کا دفاع کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے جیسے مدینہ کے اندر مسلمانوں پہ حملہ ہوا تھا یا ایوہ الذین آمنوا قاتل الذین یلونکم منالکفار اہل ایمان تم قتال کرو ان لوگوں سے یلونکم منالکفار جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلَّةِ اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے نمبر تین جب امام یا حاتم وقت نفیرِ عام کا اعلان کر دے نفیرِ عام کا یعنی سب کے نکلنے کا اعلان کر دے جہاد کے لیے تو اس صورت میں کسی کے لیے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ تبوک کا واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ میں سب کے نکلنے کا اعلان کیا تھا لیکن جو تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے کسی خاص وجہ سے تو انہوں نے اپنی غلطی تسلیم بھی کر لی تو ان کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ کی نبی نے بائیکٹ کر دیا کتنے مشکل حالات تھے ان پر آپ سب سنتے رہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے تو زمین تنگ ہو گئی گھر والے بھی نہیں بات کر رہے نبی بھی نہیں بات کر رہے اللہ کی نبی کے کبھی دائیں آتے ہیں کبھی بائیں آتے ہیں کبھی آگے آتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں بانے بانے سے باتیں کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی جواب ہی دے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خموش ہیں گھر جاتے ہیں تو نبی کا حکم پہنچ چکا ہے بیوی کو بھی کہ بائی کٹ کر دو چچا کے پاس جاتے ہیں چچا بھی نہیں بات کر رہا آپ ذرا تصور کریں کہ پورے مدینے میں کوئی بات کرنے والا ہی نہ ملے آپ کو پورے شہر کے اندر بات کرنے والا نہ ملے کیا قفیت ہوگی آپ کی لیکن اللہ نے ان کے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ ان کی توبہ قبول کر لی تو مقصد یہ ہے کہ جب عام نفیر عام کا اعلان ہو جائے اس میں سب کے لیے جہاد میں شریک ہونا لازم ہے اور یہ آیات موجود ہیں اس کا تجمہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے حدیث میں پڑھ دیتا ہوں عبداللہ ابن عباس صلی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا ہے اللہ حجرت آباد الفقی فتح مکہ کے بعد مکہ کی طرف حجرت نہیں ہوگی ولیکن جہاد و نیہ لیکن جہاد و نیت ہے یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو اور نیت کرتے رہو مطلب یہ ہے کہ حجرت کی نیت ہونی چاہیے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسی صورت بن جائے تو میں جو ہے وہ ضرور حجرت کرتا وَعِذَسْتُنْ فِرْ تُمْ فَنْفِرُ اور جب تمہیں سب کو نکلنے کا کہا جائے تو تم سب نکلو یعنی مل کر سارے اس جہاد کے لیے جس شخص کی جہاد میں اشت ضرورت ہو یہ چوتھی صورت ہے اور یہ خاص ہے یعنی خاص بندے ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے ان پر تو ہر حال میں فرض ہے کوئی کہے یا نہ کہے جس میں وہ شریک ہوں گے جیسا کہ طبیب ہے ڈاکٹر ہے پائلٹ ہے انجینئر ہے وغیرہ وغیرہ اب مثلا پائلٹ ہے پائلٹ کہہ جی میں جانا ہی نہیں یہ کون سا لازم ہے تو بھائی یہ ایپ سولہ کون چلائے گا یہ فلان کون چلائے گا یہ تو آپ کا چلانا ضروری ہے انجینئر صاحب جنہوں نے وہاں بندوقیں سیدھی کرنی ہیں اور وہ ساری چیزیں خراب ہو جائے تو صحیح کرنی ہے جینئر صاحب کہے کہ میرے اوپر تو واجب ہی میں کون سا لڑ سکتا ہوں وہی لڑ نہیں سکتے لیکن ان چیزوں کو تو دیکھ سکتے ہو سب کچھ کر تو سکتے ہو اور یہ بھی اس آیت کے اندر سے اس کو جو ہے وہ اسے دلال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ علی محکم وصل اللہ وسلم علی ربینا محمد وعلی آلیہ وصحبیہ وسلم علی ربینا محکم